موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا مزباند بلال خان آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سندھ میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو سروس کا آغاز کر دیا وزیرا رسندھ یعنی کہ چیف ایگزیکٹیف مراد علی شاہ صاحب نے اور ایمبولنسز کے ساتھ جو پچاس ایمبولنسز کے ساتھ اس چیز کا افتتاح کیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کا اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس بہتری کی طرف پہلا قدم ہے جو کہ کافی دیر سے یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار تھا اس کو آج افتتاح کر کے مزید اس میں بہتری کی گنجائش کا بھی اندیا دیا ہے ان دمام چیزوں پہ بات کریں گے نمائندہ کے ٹون ڈی ونیوز شاہین صدیقی محصد آنکال موجود شاہین جاننا چاہوں گا ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو سروس کے حوال سے پہلے ناظرین کو بتائیں جسی اس کا افتتاح کیا گیا آج جی بلال آج تقریباً پچاس ایمبولنس کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا تھا یہ پروجیکٹ جو ہے پاکستان ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی اور ورلڈ بینک کے تعاون سے جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے جب اس سروس کے ذریعے جو ہے وہ جتید طبی علاق سے آراستہ ہے یہ ایمبولنس پچاس ایمبولنس جو ہے وہ ابھی فیلحال لانچ کی گئی ہیں جو تیس ایمبولنس کراچی شہر میں ہر تیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر کے فاسلے پر کھڑے کی جائیں گے جبکہ جو بیس ایمبولنس ہیں وہ کراچی سے ہیدراباد چھٹا لے جانے کے لیے مریض یا وہاں سے کراچی شپ کرنے کے لیے مریض جو ہے وہ بیس ایمبولنس فیلحال اکستعمال کی جائیں گی جبکہ سن بھر کے لیے جو یہ ایمبولنس جو لانچ کی گئی ہیں اس کی تعداد تقریباً دو سو تیس بتائی جا رہی ہے کہ چھے ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ دو سو تیس ایمبولنس جو ہے صوبے بھر میں کام کرنا شروع کر دیں گی جبکہ اگر ہم بات کریں جو ہمارے پر امن ایمبولنس چلنی تھی جو میک میں صحت کے اندر چل رہی تھی اس کی تعداد وزیر صحت ازرہ پچھو سے ہمارے باتیں ان کا کہنا تھا کہ پچھے آسی ایمبولنس شہر مطلب یہ صوبے میں استعمال ہو رہی تھی جس میں پچاس ایمبولنس کراچی شہر میں استعمال ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ جو پچیس ایمبولنس تھی وہ انٹیریل سن میں مریضوں کے لیے استعمال کی جارہی تھی زیادہ تر اگر ہم دیکھیں امن ایمبولنس کے حوالے سے تو وہ اگر ہیدر آباد کی بات کریں تو ہیدر آباد کا بڑا سپتال سیویلہ سپتال ہے وہاں استعمال ہو رہی تھی جبکہ اگر ہم بات کریں نائی سیویٹی کی تو نائی سیویٹی کی جتنے سیٹیلائٹ سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں ان ایمبولنس نے بہت زیادہ کام کیا ہے مریضوں کو تیزی سے یہاں کراچی شک کیا ہے اگر ہم بہت ترے ان جدید ایمبولنس کی تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وینٹی لیٹر موجود ہے مضب اگر مریض کی سانس میں اگر رکاوٹ ہو رہی ہے سانس لینے میں اور اس کو فوری طور پر مطلب وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے ایمبولنس میں وینٹی لیٹر موجود ہے اور جدید طبی علاق سے آرازتہ ہے اگر ہم بات کریں ایک ایکسٹرینٹ کی تو اگر ایکسٹرینٹ کی جتنی اپتدائی ٹریکمنٹ کیا جاتا ہے وہ عملہ موجود ہے اس میں اس کو اتنی ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ اپتدائی طبیع امداد اس کو پوری وہاں پر فرام کرے گا اوپسیجن فرام کرے گا خون کی روکنے کا خاص طور پر جو ایکسٹرینٹ ہوتا ہے اس میں خون کے روکنے کی جو مطلب اگر اس کے خون روک جائے جو بہر آئے زخم سے اگر اس کو روک لیا جائے تو جان بچانا بہت آسان ہو جاتا ہے مریض کا تو یہ ایمبولنس خاص طور پر جو ہائیوے پر ایکسٹرینٹ ہوتے ہیں ان کو ٹرگٹ کریں گے اور خاص طور پر یہ تین طرح کی سیویس پروائیڈ کریں گی ایک وہ مریض جو گھروں میں مطلب کلٹیکل کنڈیشن میں ہے مطلب کرونک ڈیزیز کا شکار ہے ان کو ہٹ کریں گی ایکسٹرینٹ کسیز کو ہٹ کریں گی تیسرا ایک ہمارے جو ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے وہ امراض یا کلپ کا ہے اگر ہارڈ اٹیک ہوتا ہے تو مریض کے پاس پہلا ایک گھنٹہ ہوتا ہے اگر پہلے ایک گھنٹے میں سیف سائیڈ اگر اسپطال پہنچا دیا جائے تو انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی کے ذریعے مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر پہلے گھنٹہ اگر گزر گیا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دل کی جو سیل ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں خاص طور پہ جو اس کے جو کیر اگزیکٹیو تھے ہماری ان سے بات ہوئی ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ دل کے حوالے سے اس میں اس ایمبولنس میں کیا سرویس پروائیڈ کیے گی تو انہوں نے کہنا یہی تھا کہ جو ابتدائی طبیعی امداد ایمرجنسی میں لے جا کر وہاں دی جاتی ہے اسپطال کے اندر خاص طور پہ دل کے مریض کو تو وہ امداد اس میں دی جائے گی ایمبولنس میں کیونکہ یہ اتنی ایکیوپ ایمبولنس ہے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کو نا صرف طبیعی امداد دی جائے گی بلکہ نیر اسپطال فوری طور پر پہنچا دیا جائے گا تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا ہم نے تینوں پوائنٹ پر بات کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مطلب کرٹیکل کنڈیشن کے جو کرونک پیشنٹ ہیں ان کو فوری طور پر جیسے ان کو اکسیجن کی ضرورت ہے یا لیور ڈیسیز میں ہیں ان کو اکسیجن کی ضرورت ہے یا ان کو منیج کرنا ہے خاص طور پر منیج جو افتدائی منیجمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی انہیں تارگیٹ کی کہ یہ تینوں کیٹیگریز کو جو ہے اس ایمبلنس کے ذریعے جو ہے وہ کیٹرس کیا گیا ہے تو یہ ایک بڑا ٹھیک ہے کہ ڈبلمنٹ ڈبل ٹو جو سرویس ہے اس کا پہلا قدم اٹھایا گیا ہے اور بہت سے اقدامات کا بھی ذکر کیا انہوں نے مزیر آلہ مراد علی شاہ نے پچاس ایمبلنسز ہیں یہ جیسے کہ آپ نے تمام بریف کیا اس معاملے کو کہ کس کس طرح یہ ایمبلنس کام کرے گی خدرتی آفات میں بھی کام کرے گی جی بالکل بلال میں نے آپ کو بتایا کہ حادثات چاہے وہ خدرتی حادثات ہوں یا یا ٹریسک حادثات ہوں اگر حادثات کی ہم بات کریں اگر حادثہ ہوا ہے اور اس کا خاص طور پر اس کی جسم کے ان آرگنز جو وائٹل آرگنز کلاتے ہیں اگر ہمیں سے خون بہرہ ہے یا وہ مصلاب خلاپس کر گئے ہیں تو وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر اتنا ایکیوپ موجود ہے کہ جو ایمرجنسی میں جا سر افتدائی طبیعی امداد دی جا رہی ہے اور وہ ایمبولنس کے اندر مل جائے تو جان بچانا مریض کے لیے بہت ایک سیف سائیڈ ہو جاتے ہیں مطلب آپ فوری طور پر ایمرجنسی لے کے جاتے ہیں اور مریض کو محبہ ٹریٹمنٹ ملتا ہے تو وقت درکار ہوتا ہے لے جانے میں مطلب ٹریسک کا شور ہے پھر بہت زیادہ رش ہے تو اگر یہ جو ہے ایمبولنس ہے اگر حادثہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے ملک میں تو یہ ایک مطلب ایسی ایمبولنس ہے کہ راستے میں ہی مریض کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے خاص طور پر خون روکنے کا جو معاملہ ہے ٹھیک ہے ڈیولیمنٹ ڈیبل ٹو کے حوالے سے یہ بھی جاننا چاہوں گا اس کا سرویس اینڈ کمانڈ کنٹرل سینٹر کہا اب قائم کیا گیا یا بھی کیا جائے گا دیکھیں بلال جو امن ایمبولنس جن کو ٹارگٹ کیا گئے تھے جیسے میں نے بتایا چیف ایگزیکٹیف ہیں اس کے عابد نوید صاحب ہیں جو امن کو کر رہے تھے ٹارگٹ انہی کے حوالے کی گئی ہے یہ ایک پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور میک میں صحت دونوں کو ملا کر ایک ڈیپارٹمنٹ بنایا گیا ہے یہ پروجیکٹ ایک پورا ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے دونوں ملا کر جو ہے یہ مہیک میں اس پروگرام کو بنایا ہے اور ٹارگٹ کریں گے دونوں مہیک میں اس کو دیکھ رہے ہوں گے پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور میک میں صحت دونوں نے اس کا ایم ایو سائن ہوا ہے آج اور ورلڈ بینگ نے جو ہے اس کو یہ جو فنڈنگ کی ہے وہ ورلڈ بینگ نے کی ہے اس کے لیے خاص طور پر دو سو تیس ایمبولنس جو یہ جدید ایمبولنس سن بھر میں شروع کی گئی ہے شکل ٹھیک ہے وزیرا کی جانب سے بتایا گیا کہ ٹارگٹ کتنی ایمبولنس اس کا ہے جو بعد میں مزید افدامات اٹھانے ہیں جی ان کا کہنا یہی تھا ہم نے جب ان سے سوال کیا خاص طور پر مرتضہ وحاب صاحب بھی کبھی اسے بھی ہم نے سوال کیا تو ان کا کہنا یہی تھا کہ پچاس ایمبولنس ہر ماہ جو ہے وہ پروائیڈ کی جائیں گے جیسے ایک ایس مائی کو آج پچاس ایمبولنس حوالے کر دی گئی ہے اسی طرح جون کے تیسر ہفتے میں جو ہے وہ پچاس ایمبولنس مزید بڑھائی جائیں گی اور وہ لڑکانہ باقی شہر جو ہے صبح کے ان کو ٹارگٹ کریں گی پھر اس کے بعد پچاس ایمبولنس اور مزید لائی جائیں گی اس طرح دو سو تیس ایمبولنس ہے جو چھ ماہ میں تو اس کو بے فرمے کام کریں گی جبکہ پچاس ایمبولنس ہمارے پاس موجود ہے جو عمل کی ہیں وہ بھی گرل ایک کیوپڈ ہے مطلب اس میں ونٹی لیٹر موجود نہیں ہے لیکن اس ایمبولنس میں جو دو سو ہمارے پاس پیٹیس ایمبولنس ہے اس میں ونٹی لیٹر بھی موجود ہے جو پیشنٹ کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے جان بچانے کے لیے اور باقی ہماری بات ہوئی تھی مجھے سے وہاں صاحب سے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اس سرویس کے ریٹر دو ڈبل ون ڈبل ٹو ریسٹیو بنائے گیا ہے نہ صرف اس میں ایمبولنس بلکہ فائر گیٹ کی سرویس بھی اسی ریسٹیو نمبر پر جو ہے وہ آویلیبل ہوگی اس کو پورا کنیکٹ کر دیا جائے گا تینوں سرویس خاص طرح پر اگر کوئی کسی گھر میں اور پھر مطلب جو آپریٹرس بیٹھے ہوں گے وہ پھر کنیکٹ کریں گے کہ اگر کوئی گھر میں حادثہ ہوا ہے یا کوئی مریض ہے یا کوئی آگ لگی ہے تو یہ تینوں سرویسز جو ہے وہ ایک ساتھ ڈبل ون ڈبل کیو ڈبل ٹو ریسٹیو کے ذریعے ہی آپریٹ کی جائیں گی پورے سندھ بھر میں ٹھیک ہے یہ بھی جانا چاہوں گا یہ سرکاری سطح پر پہلی ایسی سرویس ہے جس کا افضطہ کیا گیا ہے جی بلکل سرکاری سطح پر یہ پہلی سرویس ہے جس کا افضطہ کیا گیا ہے اگر ہم پنجاب کی اور کی پی کے کی بات کریں جہاں یہ سرویس ڈبل ون ڈبل ٹو سرویس پہلے سے موجود ہے تو لیکن اس میں یہ تینوں چیزیں کنیکٹ نہیں کی گئی ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو میں یہ پہلی دفع ہو گیا ہے پورے ملک کے صوبے میں کہ اس سرویس کے ذریعے پولیس کی مدد بھی اس میں شامل ہو اور فائر بریگیڈ خاص طور پر اسی میں شامل کر دی جائے گی اور اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا ہمارا ایک اور سوال بھی تھا اس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ دو سو پینتیس ایمبولنس ہے فلحال جو شامل کی گئی ہیں لیکن اگلے سال تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ مزید ایمبولنس ان کا کہنا یہ تھا وزیراعلا صحت عزر پیچو کا کہنا یہ تھا کہ پانچ سو ہمیں ایمبولنس چاہیے ہوں گی صوبے بھر کے لیے جو ضرورت ہے ہماری وہ پانچ سو ایمبولنس ہیں جو پورے صوبے میں ہمیں درکار ہوں گی اس پاس شاہین یہ بھی جانا چاہوں گا یہ پچاس ایمبولنسز ابھی کس شہر میں یا کس علاقے کے اندر دی گئی ہیں بلال ابھی یہ تیس ایمبولنس میں ہے وہ کراچی شہر کے لیے ہیں سپیشل جو پورے شہر میں سرپس حرام کریں گی اور بھی ایمبولنس کراچی میں ہی موجود ہوں گی کراچی اور ہیدرباد اور تھٹا میں موجود ہوں گی مطلب اگر کوئی مریض تھٹا میں کسی کو ریسکیو کیا جا رہا ہے تو وہ کراچی اگر اس کو لائے جا رہا ہے تو اس ایمبولنس کی ذریعے لائے جائے گا اور اگر ہیدرباد سے لائے جا رہا ہے تو اسی ایمبولنس کی ذریعے کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہین سوالے سے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سندھ میں جدید ترین ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سروس کا افتتاہ کر دیا گیا ہے اور یہ افتتاہ کیا چیف ایگزیکٹیف سندھ مراد علی شاہ صاحب نے خود اور ان کے ہمراہ بھی آج جکی ایم سی سپورٹس کمپلیکس کے اندر صوبائی وزرہ بھی موجود ہے جس میں ڈاکٹر ازرا پیچیو سعید غنی باری پتافی شاہلہ رزا اور مرتضی وحاب کے ساتھ دیگر رانوما بھی وزرہ بھی موجود تھے اور ابھی پچاس ایمبولنسز دی گئی ہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد پچاس ایمبولنسز اور دی جائیں گے ٹارگٹ رکھا گیا ہے دو سو تیس ایمبولنسز کا لیکن جو اس وقت منسٹر ہیلتھ سندھ ہیں انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ پانچ سو ایمبولنسز یہ ہمیں ضرورت ہے اس سروس کی اور اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا بیران یہاں وقفہ لیں گے اس کے بعد کچھ اور سٹوریز بھی اس پر بات کریں گے